تو گائز پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ سینچین اور چینٹو ہارڈین سی گیم کھیل رہے تھے وہ بھی رات کے تین بجے اور تب ہی گائز وہاں سے ایک ڈائین پار ہو رہی تھی اور اس نے چینٹو کو دیکھ لیا اور گائز پھر ڈائین نے چینٹو کو کڈنیپ کر لیا ادھر سینچین چینٹو کو چاروں طرف خوستا ہے بھر چینٹو اسے کہیں نہیں ملتا اور گائز سینچین کو تب پتا چلتا ہے پولیس والوں سے کہ ڈائین نے چینٹو کو کڈنیپ کیا ہے اور اسے لے کر کے اوبزربیٹری گئی ہے اس کے بعد سینچین بھی اوبزربیٹری جاتا ہے اور چاروں طرف چینٹو کو خوستا ہے اسے چینٹو مل تو جاتا ہے پھر اسے پتا چلتا ہے کہ یہ سب تو ایک ٹرک تھا حقیقت میں تو سینچین ڈائین کا سکار تھا تو گائز ایسا کیا ہے سینچین میں کہ ڈائین اس کے پیچھے پڑی ہے اس پارٹ میں آپ دیکھئے اور اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کیجئے اور چینل کو سسکرائب کر لو ارہی یار یہ چڑیل تو میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی ہے بھگوان مجھے بچا لے چینٹو بھاگ یار الے یار چینچین لگ جائے یار مجھے بھی تو ڈل لگ لانا ارہی یار یہ چڑیل آخر میرا پیچھا ہی کیوں کر رہی ہے سینچین پاک کے کہاں جاؤ گے میں تو سالوں سے تمہارا ویڈ کر رہی ہوں تمہارے چتنے بھی قریبی لوگ ہیں میں سب کو مار دوں گی ارہی یار یہ تو وہی ڈائن ہے جس کے باتیں میرے دادا جی کرتے تھے یار اب تو سب کی جان خطرے میں ہے مجھے کچھ بھی کر کے فرینکلین بھی یہاں پاس جانا ہوگا اس کے بعد گائز سینچین اور چینٹو دونوں نکل پڑھتے ہیں فرینکلین کے پاس کیونکہ فرینکلین کی جان بھی اب خطرے میں ہے آخر ایسا کیا ہے سینچین میں جڈائن اس کے پیچھے پڑی ہے اور وہ سینچین کے سارے قریبی لوگوں کو مارنا کیوں چاہتی ہے ارہی یار پانیلی میں فرینکلین بھی یہاں کے پاس پہنچ کی آپ مجھے جلدی سے جا کر کے فرینکلین بھی یہاں کو ساری باتیں بتانی پڑی گی یہ بگوان بس فرینکلین بھی یہاں سیف ہو ان کو کچھ نہ ہوا ہو یہ بگوان میں کیا کرو یار ارہی فرینکلین بھی یہاں کدھر ہو یار آپ چنٹو چل جلدی میرے پیچھے آ جائے فرینکلین بھی یہاں مل جاؤ کدھر ہو یار یہ فرینکلین بھی یہاں کبھی ساہی سامنے پہ ساہی جگہ نہیں ملتے پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہاں یہ ارہی یار یہ فرینکلین بھی یہاں کدھر گیا ہو یہ لو یار یہ تو سو رہا ہے فرینکلین بھی یہاں چلدی اوٹ جاؤ یار کیا کر رہے ہو آپ کتنا زیادہ سو گے ارے یار کمکرن کے چچیرے بھائی پلیز اٹھ جاؤ یار کتنا زیادہ سوتے ہو بھائی صاحب یا اتنا بڑا بھنگا ہو گیا ان کو سونے کی بڑی ہے ارے یار زنچن سونے دینا یار ابھی ابھی تو پارٹیز آیا ہوں ارے فرنگلن میں یا چاکنہ بیٹ پر پارٹی کر دی ہے کیا بگواز کر رہا تو ہوں کہاں یہاں پر بارٹی ہے بھائی صاحب پورا نیند کراب کر دیا یار تونے زنچن ارے پرنگلن میں یہاں بہت بڑا پنگا ہو گیا ہے یار یہاں پر آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ایک ڈائن ہمارے پیچھے ہے اور جو بھی میرے قریبی لوگ ہیں ان سب کو مار رہی ہے آپ کو بھی مار سکتی ہے میری بات مان لو کیا ہی بگواز کر رہا ہے سینچن اتنی رات کو بھائی میں نیند میں ہوں کی تو ارے پرنگلن بھی ابھی چنٹو کو اسے چھوڑا کر لے کر کیا ہوں میں بات مان لو میری ارے ہاں پرنگلن بھی یہاں بہت زیادہ ہی ٹینجل ہے کسی بھی سمیں ہم لوگ کو مار چکتی ہے ارے یار سینچن اور چنٹو تم لوگ اتنی رات کو اتنے بڑے بڑے پنگے کیوں لیتے ہو یار پچھلی بار ایک چوڑا اور اب ایک ڈائن بھائی سب میں کیا کروں ارے یار اگر تیری قریبی لوگوں کو مارے تو بھائی ٹریبر اور مایکل دونوں کی جان کترے میں ارے ہاں فرنگلن بھی یہاں جلدی چلو چلو پھلے ٹریبر انکل کا پاس چلتے نہیں تو وہ تو بھائی گئے اور اس کے بعد قائز چنٹو فرنگلن اور بھائی سب سینچن تینوں نکل جاتے ہیں ٹریبر کے گھر کے طرف پر ان کو کیا ہی پتا تھا کہ وہاں پہ کون ان کا انتجار کر رہا ہے قائز ان بیچاروں کو تو پتائے نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے ارے یار سینچن ایک بات بتائے یار یہ ڈائن تری پیچھے کیوں پڑی ہے اور یہ سب لوگوں کو مار کیوں رہی ہے ارے فرنگلن بھی میرے دادا جی نے بتایا تھا کہ ان کے پاپا کا پنگا ہو گیا تھا ایک ڈائن سے تب سے وہ ڈائن ہمارے خندان کے پیچھے پڑی ہو ہی ہے جو بھی ہمارے خندان کے قریب ہوتے ان سب کو وہ مار دیتی ہے ارے یار یہ بات تو پہلے بتا دیتا یار میں تری قریب ہی نہیں آتا اب میری بھی جان خطرے میں آگے تیرے کارن ارے فرنگلن بھی آپ کا نمبر تو لاسٹ میں آئے گا پر ابھی تو مائکل انکل اور ٹریبال انکل کا نمبر ہے جلدی چلو نہیں تو ان کے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا اور گائز اسی طرح تھوڑی دن میں سینچن فرنگلن اور بھائی جن ٹو تینوں پہنچ جاتے ہیں ٹریبال کے گھر پہ ارے فرنگلن بھی یار جلدی کرو یار ٹریبال انکل نہیں تو فضائیں گے جلدی چلو ٹریبال انکل کے پاس میں یہ بھگوان ان کو بچا کے رکھنا گائز سینچن ٹریبال کے پاس تو پہنچ گیا پر ایک منٹ گائز یہ کیا ڈائین تو پہلے ہی پہنچ چکے ٹریبال کے پاس ارے فرنگلن بھی ہے یہ کیا یہ ڈائین تو ہم سے پہلے ہی پہنچ گئی یہاں پر ارے یار سینچن یہ تو ٹریبال انکل کی جان خطلے میں گائز یہ ڈائین ٹریبال کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے اوہ نی گائز مجھے تو بہت ہی جادہ ڈل لگ رہا ہے اوہ بھائی صاحب اس نے ٹریبال کو مار دیا گائز ارے یار اب ٹریبال کا کیا ہوگا یہ ڈائین تو اس کے پیچ یہاں دھو کر کے پڑ گئی ہے اوہ نی گائز ٹریبال تو مر گیا یہاں پر سینچن میں نے کیا کہا تھا تیرے جتنے بھی قریبی لوگ ہیں میں سب کو مار دوں گی اوہ نی گائز ڈائین نے جیسا کہا تھا ویسا ہی کیا اب کس کی باری ہے گائز فرینکلین یا مایکل کی ارے فرینکلین بھی بھاگو یہاں سے یار نہیں تو یہ ہمارا بیت کا انتمام کر دے گی ارے یار چنٹو بھاگ ارے یار یہ تو بہت جیدہ بڑا پنگا ہو گیا مجھے تو جلدی سے جانا پڑے گا بابا چکے پا اوہ یار سنچن کہاں پسا دیا یار کون سے ڈائین سے پنگا لے لیا تو نے اور تیری خندان نے ارے مجھے کیا پتہ فرینکلین بھی یار میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا اچھوڑ میں میرے بابا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے ارے یار سنچن تیرے دادا جی کے دادا جی کے کرتود کو میں جیل رہا ہوں بائیسا میری بھی جان کترے میں آ گئی یہاں پر ارے فرینکلین بھی مانچلیارڈ میں ایک گفہ ہے جہاں پر ایک بہت بڑے بابا رہتے ہیں میرے دادا جی نے پتایا تھا جب بھی ایسا خطرہ ہو تو بابا جی کے پاس پہنچاو وہی اب ہمیں بچا سکتے ہیں فرینکلین بھی یا جلدی کرو یار پلینکلین بھی یا جلدی چلاو مجھے ابھی نہیں ماننا میتاویں بہت چھوٹا ہوں اور اس کے بعد گائز تینوں نکل جاتے ہیں ہی وہ گفہ ہے جہاں پہ وہ بابا جی مل سکتے ہیں ہمیں یار اب یہ بابا ہی ہمیں بچا سکتا بھائی صاحب نے تو بھائی میری کو بہت زیادہ ڈل لگ رہا لگ رہا مائیکل کے بعد میرا ہی نمبر ہے فرینکلین بھی یا مجھے تو یہ گفہ بھی بہت زیادہ خطر ناغ لگ رہی ہے ارے نہیں یا چنٹو اس کے اندر کوئی تو ہے یار چل جلدی سے اندر آجا بھائی صاحب یا بھی بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں ارے ہاں فرینکلین بھی یا یہ تو وہی بابا جی ہیں جن کے بارے میں میرے دادہ جی نے مجھے بتایا تھا اوہ بابا جی جلدی جاگ جاؤ یار ہماری جان بہت بڑی خطرے میں ہے کیا ہوا بچے تُنے مجھے کیوں جگایا ایسی کیا ویپتہ آگئی کہ تجھے مجھے بلانا پڑا گائز اس کے پاس سنچن نے ساری بات بتائی اور بابا جی کو ساری بات سمجھ میں آ گئی اس کے پاس بابا جی نے کہا ارے بچے میرے پاس ایک اپاہ ہے میں تجھے ایک انڈا دیتا ہوں یہ انڈا لے کر جانا اور اس ڈائن کے سامنے چلا دینا وہ ڈائن بھی اس کے ساتھ میں مر جائے گی ارے یار یہ بابا جی انڈا لے کر میں کیا اوملیٹ بناوں گا کوئی اچھا اپاہ دو مجھے ارے مرک یہی اپاہ ہے جیسا بولا وہ ایسا کر ارے فرینکلن بھئی بابا جی کو زیادہ تنگ نہ کرو چپ چپ چلو میرے ساتھ بابا جی نے جیسا بولا وہ ایسا ہی ہوگا ارے بھگوان بچا لینا یہ انڈا پھوٹے اور پھوٹے کے ساتھ میں وہ ڈائن بھی پھوٹ جائے اور گائز اس کے پاتھ تینوں انڈے لے کر کے نکل جاتے ہیں وہاں سے اللہ فرینکلن بھئی آپ کہاں چلنا میں وہ ڈائن آپ کہاں لگ لے گی اللہ چنٹو مجھے ایسا لگ رہا نا اس کا اگلا سکار مائیکل ہوگی کیونکہ ٹریبر کے بعد مائیکل ہی ہم لوگ سب سے جیادہ قریب ہے اللہ ہاں فرینکلن بھئی آپ نے صحیح کہا مائیکل اینکل بھی ٹپک جائیں گے فرینکلن بھئی جلدی کرو یار دروازہ کھولو مائیکل اینکل جلدی دروازہ کھولو یار آپ کی جان خطرے میں ہے ارے یار مائیکل دروازہ کھول یار بھائیسا تیری جان خطرے میں ہے ارے یار مجھے تو بہت جیادہ ہی دے لگ رہا ہے کہیں جیادہ دی تو نہ ہوگیا نا ہمیں آنے میں ارے ٹریبر اینکل کی طرح مائیکل اینکل بھی نہ ٹپک گیا مائیکل اینکل دروازہ کھول دو یار ارے آ رہا ہوں یار کیوں گلا پھار رہو اتنی رات کو کون آ گیا ارے یار سینچن اور فرینکلن تم دونوں اتنی رات کو کیا کر رہے ہو یہاں پہ ارے مائیکل اینکل ساری بات بتاتا ہوں پہلے گھر کے اندر چلیا جلدی سے دروازہ بن کیجئے یہاں جان کو خطرہ ہے آپ کی ارے سینچن چل جلدی بتاتا کیا میٹر ہو گیا تیرے کو اتنی رات کو کیوں آ گیا میرے گھر پہ ارے مائیکل اینکل ٹریور اینکل کو ایک ڈائن نے مار دیا اور اس کا اگلا سکار آپ ہو اگر ہم لوگ صحیح سمیے پہ نہیں آتے ابھی تک آپ ٹپک گئے ہوتے ہیں اب ہمیں جلدی سے تیاری کرنی ہوگی کیونکہ وہ ڈائن آتی ہی ہوگی فرینکلن بھی یا انڈے کو جلدی سے کہیں پہ رکھ دو ارے سینچن میں کام کرتا ہوں یا انڈے کو اس ٹیبل کے اوپر رکھ دیتا ہوں اور جیسے ہی وہ آئے گی بھائیسا میں اس کو جلا دوں گا ارے مست پلان ہے فرینکلن بھائیہ اب تو اس کا ویٹ ہے کتنی جلدی وہ آتی دیکھتے ہیں جیسے ہی آئے کہ اس کو آرام سے ہم لوگ مار دیں گے گائز اس کے بعد فرینکلن نے انڈے کو ٹیبل پر رکھ دیا اور چاروں مل کر کہ ڈائن کا فریٹ کرنے لگے پر کیا گائز لگتا ہے آپ کو کہ یہ لوگ چاروں مل کر کہ ڈائن کو مار پائیں گے گائز اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈائن مارا جائے تو چلدی سے پیڈیو کو لائک کر دو کیونکہ اس سے فرینکلن کو کافی زیادہ پاور ملے گی ارے یار آتی نہیں ہوگی آگ گئی سینچین وہ دیکھ درواجے کے پیچھے سینچین چنٹو بھاگو یار یہاں سے ارے یار فرینکلن تُو نے اپنے ساتھ کس کو لے آیا میری بھی جان خطرے میں ڈال دی تُو نے ارے یار مائیکل یہ میں نے نہیں ہے سینچین نے لے کر آیا بھائی صاحب یہ سینچین کا خندانی ڈائن بھائی صاحب کیا ہی کیا ہی سوگ پال کے رکھیں اس کے خندان والوں نے سب کے ساتھ آکر چھپ جاتے ہیں کسی کو پتا ہی نہیں چلے آخر ہم لوگ بچ کے ڈائن کے چنگل سے آرے یار بچ نہیں جا کر کے اپنے کو انڈا جلانا ہے کون جائے گا میں جانے بھگوان کہاں پس گیا یار آج ڈائن سے پنگا پڑا یار کل چھوڑے سے پنگا تھا بھائی صاحب اس ڈائن کو کئیسے جلا اوہ بھائی صاحب یہاں تو ڈائن ہے نہیں آکھر ڈائن گئی کام ایک کام کرتا ہوں میں یہاں پر آگ پر لگا لگا گا بس ہوں اس کو پتہ نہیں چل چاہ بھائی صاحب میرا پر ایک فرائی ہو جائے گا بھائی ڈائن کی بچی تیرے میں دم ہے تو میرے پاس آج مجھے کیا رہا یہ نہیں یہ کیا کیا کل ہوئی میری جان نکل گئی نہیں مر رہ ہوں بھائی بھائی جی کام کرتا بھائی صاحب یہ ڈائن تو مر گئی بھگوان تیرا لاک لاک سکر ہے بھائی صاحب نے تو یہ ڈائن مجھے ہی مار دیتی اب چلو جلدی سینچین اور چینٹو کو بلا کر کے لے کر آتا ہوں میں بھائی بھائی اگر لائک چینل کو سسکرائب کر لو کمنٹ کر بتاؤ کہ اگلی بیڈیو کس پہ آنے چاہیے گائی میرے اگلی بیڈیو میں بیڈیو بیڈیو